نمزکار ایک بار پھر اس انترال کے بعد کٹھوہ حلچل میں ہمارے آج میمان ہیں اس خاص شو میں سوال جواب میں انکر شرمہ جی جن سے بات کر رہے تھے انکر شرمہ جی اب کٹھوہ کے عوام کو یہ سرل بحشہ میں یہ بتائیے کہ جو بینیفیٹس اس منیارٹی کو ملنے چاہیے وہ کیا کیا ایسے بینیفیٹس ہیں جو منیارٹی کو ملتے ہیں اور جن سے جو اسمیں مجارٹی میں ہے مگر ہے منیارٹی وہ بنچت رہ دیں دیکھیں کیندر سرکار اور راجے سرکار کافی ساری سکیم کم سے کم پچاس سہدھیک سکیم میرے سنگیان میں ہیں جو جین کے سٹیٹ میں implement کرتی ہے کیندر سرکار کی طرف سے pre-metric scholarships, post-metric scholarships, high-powered scholarships جس میں آپ کی mbbs تک کے courses کی fees free, bds تک کے courses کی fees free, engineering کے لیے courses اس میں fees free, professional courses کی free fees اس کے علاوہ اور ہائر سٹڈیز کے لیے سکولرشپ پروگرامز اس کے علاوہ آپ کے جو ریلیجز انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں موڈرنائز کرنے کے لیے پیسہ ایمپلائیمنٹ جنریشن سکیمز جس میں کیول مائنورٹی کمیونٹی کے سدسیوں کو وشیش طور پر صفیدھائی ملتی ہیں سوفٹ لونز انٹرسٹ فری لونز آپ کو یعن ہوگا یہاں پہ جے کے ایڈی آئی کی کافی سکیمز چلتی ہیں اس میں انٹرسٹ فری لونز دیے جاتے ہیں پیسہ کے اندر سرکار کا ہوتا ہے مائنورٹیز کے نام پہ آیا ہوتا ہے اور یہاں پہ مائنورٹیز کے نام پہ یہ مجورٹی کمیونٹی کو وہ سکیمز کا لاغ دیتے ہیں تو ایسی کافی ساری سکیمز ہیں پردھان منتری کاریاللے سے ایک پندرہ سوتری کاریقرم نکلتا ہے پندرہ سوتری کاریقرم میں پندرہ الگ الگ سکیمز ہیں 15 different سکیمز فر مائنورٹیز جس میں employment سے لے کے education کے سیکٹر تک scholarships تک ساری چیزیں شامل ہیں اس کے علاوہ کم سی کم 40 سے 50 سکیمیں social welfare ministry کی ہیں جو مائنورٹی کمیونٹیز کے لوگوں کو ملتی ہیں یہ ساری سکیمز جو ہیں اس کا سارا فائدہ ایک وشیش کمیونٹی کو ملنا تھا لیکن unfortunately جی اینڈ کے میں وہ چنیت نہ ہونے کے کارن majority کمیونٹی اسے لوٹ رہی ہے پچھلے کافی ساری دشکوں سے اس طریقے کی کافی سکیمز ہیں جس سے کسی بھی کمیونٹی کا اتھان ہو سکتا ہے اس کی پرگتی ہو سکتی ہے اور جو ہم discrimination چلاتے ہیں کہ کشمیر جمہو سمبھاگ کے ساتھ discrimination کرتا ہے اس کا یہ کافی بڑا ایک ادھارن ہے جس میں کم سے کم 50 سے ادھیک high power schemes کا جس میں آپ ایک بچے کی career میں کافی ساری changes لاسکتے ہیں آپ ایک community کے growth میں, development میں status میں کافی ساری see change لاسکتے ہیں اگر وہ schemes کا فائدہ انہیں ملنے لگے ان schemes کا فائدہ unfortunately جو لوگ deserve کرتے ہیں یا جن لوگوں کے لیے ہے انہیں نہیں دیا جا رہا ہے اور ایک majoritarianism ایک fascism کی ایک example ہے instance ہے اور جمہو کے لوگوں کے ساتھ کافی دیر سے انہائے ہو رہا ہے تو میں یہ مانوں کہ جس منورٹیز نے یہ فائدہ لیا یہ ایک scam کی طرح مانا جائے گا اسی بات کو یہ بہت بڑا scam ہے یہ کم سے کم کئی لاکھ کروڑ روپے کا scam ہے پچھلے ساٹھ سالوں سے ادھک سے minority related schemes یہاں پہ implement ہو رہی ہیں ایک ایک بچے کو چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے پرتیورش ملتا ہے ایسی scholarship schemes بھی ہیں تو آپ سمجھئے پچھلے ساٹھ سال سے اور پچاس سے ادھک schemes ہیں تو آپ سمجھئے یہ 2G call scam KG patient scam اس سے بڑا scam ہے اور چونکہ یہ scam ہے اس لئے میں نے state vigilance organization کو supreme court میں case file کرنے سے پہلے ایک application دی تھی for the registration of an FIR against those public servants who have implemented these schemes without subscribing or without following to the express guidelines provided in the brochure of these schemes جیسے کی مانی پردھان منتری کاریالے کا جو پندرہ سوٹری کاری کرم ہیں اس میں categorically لکھا ہے کہ state level جو minority communities ہیں یہ schemes کے والنہی کے لئے ہیں یہ state level جو majority community ہے اس کا فائدہ اسے بلکل نہیں ملے گا اس community کو ان schemes کا فائدہ بلکل نہیں ملے گا کے وال minorities کے لئے express guidelines کی دھجیاں اڑا کے جن public servants نے ان schemes کو implement کیا ہے اور unqualified sections of society تک پہنچایا ہے اور جو minorities کے ساتھ انیائے کیا ہے وہ ایک بہت بڑا scam ہے اور اس کو investigate کروانے کے لئے اور public servants کو اکاؤنٹ میں ٹھہرانے کے لئے میں نے state vigilance organization میں complaint بھی کی ہے اور اسے کوٹ سے monitor کروانے کی پھر بھائی اگر یہ جب country کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم minorities میں اور یہ مجیارٹی میں ہے تو یہ دونوں طرف سے فائدہ لیتے ہیں اس بات دونوں طرف سے فائدہ لیتے ہیں اور یہ ہی double standards بھی ہیں لیکن اس میں ایک اور وسنگتی ہے آپ دیکھیں Jammu Kishmir ایک special state ہے article 370 کے کارن constitutional point of view سے ہمارے دیش میں minorities دو levels پہ identify ہوتی ہے national level اور state level پہ لیکن minorities کے benefits کے اول انہی minorities کو ملیں گے جو state میں actual level پہ minorities ہیں اگر آپ national minority ہیں لیکن اگر state میں majority ہیں تو آپ کو minorities کے کوئی benefits نہیں ملیں گے For minorities کو چنیت کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ applicable نہیں تو Muslims of J and K even national minorities بھی نہیں ہے کیونکہ 370 کے قانون کیندری کانون لاغو نہیں ہے جس کانون کے دہت انہیں identify ہونا تھا تو جہاں 370 کا selective use انہیں کرنا وہاں کرتے ہیں جہاں اپنے benefits کی بات آتی ہے تو وہاں 377 کو بھی سائیڈ پر رکھ جاتا ہے اور کیندر سے اور کیندری کانون وں میں جتنی بھی ساہیتہ ان کے لیے آنی ہوتی ہے ساری آنکھے مند کر کے لیتے رہتے سرکاری خزانے کو لوٹتے رہتے ہیں انکو شرما جی یہ بتائیے کہ جو ابھی حالی میں سپریم کورڈ میں آپ کی تاریخ تھی اس میں کوئی ہمیں ڈیٹیل بتائی کہ سپریم کورڈ نے کیا کہ ہو ہے سپریم کورڈ نے ایک اتحاسی فیصلہ دیا جس طریقے سے Honorable Chief Justice of India کے ساتھ Dr. D. V. چندر چود اور Sanjay Kishan Kall جی بینچ تھا جب میں ہم بحث کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہمارا نمبر آیا دو نمبر پہ کیس لگا ہوا تھا اوپر ہی کیس لگا تھا تو ججز نے آپس میں پانچ سے سات منٹ تک آپس میں چرچہ کی اور چرچہ کرنے کے بعد انہوں نے سٹیٹ کو اور سینٹر کو پہلی بار سویم ہی کہہ دیا کہ یہ بہت سیریس اشیوز ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جنوین اشیوز ہیں یہ ایسے اشیوز ہیں جس میں بڑے کنٹنشیوز اشیوز کو ریز کیا گیا ہے ان اشیوز کو اگر ریزول نہیں کیا گیا تو اس کی بڑی وائیڈر ریمیفیکیشن ہو سکتی ہیں تو اب آپ بتائیے کہ آپ کا پکش ہے یعنی کی پورا رکھ موڑ دیا یعنی کی ایک تریقے کی ورڈکٹ آگئی کہ کوٹ ایک من بنا چکا ہے کہ یہ issue کتنا سنزیٹیو ہے کتنا سیریس ہے تو اسی پری پیکش میں کیندر نے ایک ذمہ داری بھری بھومی کا نبھاتے ہوئے additional solicitor general نے بیان دیا کہ ہم ان سبھی issues میں دیکھ کو اپنے سنگیان میں رکھا ہوا ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ issues جو ریز کیے گئے ہیں ہم ایسے resolve کرنے کے لیے پرگتی شیل ہے اور کارے کر رہے ہیں ایک بیچ میں انہوں نے آواز یہ اٹھائی کہ جین کے کے بل ایک سٹیٹ نہیں ہے جہاں پہ مانورٹی کمیشن کنسٹیوٹ نہیں اس کے علاوہ بارہ کے قریب اور بھی سٹیٹ ہیں جہاں پہ نہیں تو اس پہ تتکال پروہ حس ہے چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کی ان سب کی بات میں کریں گے چونکہ جمہو کشمیر سے معاملہ اٹھ کیا آیا تو یہ جو ایک یہ سٹیٹ نے بیسی سٹین لیا تھا کہ جین کے سٹیٹ کو اکیلے تارگیٹ کیا رہا ہے اور یہ میرا ایڈن اجنڈا ہے پنجاب میں نہیں یونیم تریٹریز دلی کو چھوڑ کے وہاں پہ نہیں ہے تو انہوں نے کوٹ نے اسے تھنڈے بستے میں ڈال دیا سائیڈ پہ کر دیا اور سیدھا کہہ دیا کہ پہلے ہم جین کے اس کے ساتھ ملنے چیز نے دلوائی تو اس طریقے کا ماحول بن گیا کورٹ میں کی اتنا بڑا اتحاسی فیصلہ آگیا کی چار ہفتے کے بیٹ اب کیندر اور راجے دونوں بیٹھ کے اس issue کو ریزول کرنے کے لیے جوائنٹ پروپوزل دیں گے تو جہاں انہیں میری پیٹیشن کو کرنا تھا میری پیٹیشن کے فیور میں جوائنٹ پروپوزل بنا گے لوگوں کو نیائے دینے کے لیے کارے کریں گے تو بہت ہی حاصی فیصلہ رہا جی آپ کٹھوا میں رہے جمہو میں شروع کیا پہلی بار سپریم کورٹ میں آپ کو کیسا لگا گی تنے بڑے کورٹ میں آپ نے سیدھی اینٹری ماری آپ کو کوش ایسا کوئی ڈر کوئی ایسا بہ نہیں ہوگا دیکھیں ڈر اور بھے اوپر کے آشیرواد سے نہیں رہتا ہے کیونکہ اس کا کارن یہ بھی ہے کہ جب ہم سپریم کورٹ میں بڑے بڑے پلیٹ وارم پہ جاتے ہیں جن issues اس کو لے کے جاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ہرڈ ورک پیچھے رہتا ہے سپریم کورٹ میں اگر آج ہم نے کیس فائل کیا تو اس کے پیچھے ہمارے چھے سے ساتھ کے ساتھ میں آنا جانا نورمل بات تھی سپریم کورٹ کے ججز بھی ہمارے کالج میں یونیورسٹی میں لیکچرز کے لیے یا ویرنیس پروگرام کے لیے آتے جاتے رہتے تھے تو اسی بیکگراؤن میں ہم نے کیا اور لوگوں کے آشیرواد اور اوپر والے کی کرپا سے سفلتا بھی ملی کیونکہ سپریم کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں آرٹیکل 32 میں پبلک انٹرس لٹی گیشن میں سپریم کورٹ کا ٹریک ریکارڈ ہی ہے کہ سو میں سے پچانوی فائلز وہ پھیک دیتے ہیں وہ یا کہتے ہیں کہ آپ کا کیس بنتا نہیں یا ہائی کوٹ میں جائیے تو سب سے بڑی جو سکسس تھی وہ اس میں ملی کہ سپریم کوٹ نے پہلی بارے سکسپٹ کیا نوٹس issue کیا تو یہ تھے ہمارے انکور شرما جی انکور شرما جی مجھے لاس میں یہ بتائی کہ آج آپ کٹھوہ میں آئے آپ کو پبلک کی طرف سے کافی welcome مل رہا ہے اب پبلک سپورٹ بھی ہو رہی ہے کہ آپ کا من کر رہا ہے کہ ہم پلیٹکلی بھی اپنے فیلڈ کو ازمائیں دیکھئے ابھی تو میرا complete فوکس یہاں پہ Minority Commission بنے اور Minority Communities Identify ہوں اس کے اوپر ہے اور یہ لڑائی چھوٹی نہیں یہ لڑائی آگے جا کے کافی بڑی بننے والی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر ریجن سے یہ pressure رہے گا راجے سرکار پہ کہ یہاں کے ہندوؤں کو Minority Status نہ دیا جائے باقی Communities کو چاہے دیا جائے لیکن ہندوؤں کو لڑکے لینا پڑے لگتا نہیں کہ کوئی political support چاہیے لوگوں کی support اس میں چاہیے political parties اس movement کے ساتھ جڑ سکتی ہیں لیکن جو basic movement ہوگی وہ mass movement ہوگی political parties اس میں چھوٹا سا اپنا یا جو بھی یوگدان دینا چاہے constituent کے طور پر دے سکتی جائے وہ welcome ہے کیونکہ اس issue کو سفل بنانے کے لئے کہیں سے بھی ہمیں support آئے گی اس کا welcome کیا جائے گا لیکن اسے ایک دم ساماج movement کی طرح لڑا جائے گا اور mass based movement اور لوگوں کی movement کی طرح اسے لڑا جائے گا اس ہی کے اوپر میرا فاکس بھی ہے لوگوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے awareness بھی اسی سمبند میں create کر رہے ہیں کہ لڑکے لینا پڑے گا کہ اتنی آسانی سے ملے گا نہیں کوٹ کیا عدیش جاری ہونے کے باوجود بھی آپ ریزوریشن پرموشن میں بھی مدے کو اٹھایا ہوا تھا اور اب اس مدے کا آپ نے کیا حل ڈھونڈا ہے کہ وہ آگے بڑھائیں گے یا اس کو رکھاؤ تھنڈے بستے میں نہیں ہے سپریم کوٹ میں اس کے اوپر نے جہاں پہ ایک موومنٹ کھڑی کی جس کے پارٹ ہم بھی تھے ایک اپنا رول نبھایا جو اس سمجھ کے لئے ٹھیک تھا اب یہ ایسے سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ فیصلہ شاید ان کے حق میں آئے گا اس لئے موومنٹ کے پوائنٹ آ ویو سے تھوڑا بیک برنر پہ چلا گیا لیکن موومنٹ میں یہ سٹیج رہتے ہیں اور بڑا جنرلی ان تمہیں کٹھوا کے درشکوں کو آپ سردیش دینا جائیں گے میں کٹھوا کے درشکوں کو بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کیونکہ کٹھوا کے لوگوں کی بہت سپورٹ رہی ہے چاہے سوشل میڈیا پہ ہو ان کے کومنٹس ہوں یا فون کر کے مجھے بھرائی دینے کے وہ اور یہی جو چیز ہے یہ ہمت دیتی ہے آگے اور بھی سماج کے لئے کام کرنے میں تو کٹھوا کی جنت جنتا جمہو کی جنتا جمہو سنبھاگ کی جنتا کے آشیرواد سے ان کی جو میرے پرتی اپریسییشن ہے جس بھی مادھیم سے ہو آتی رہتی ہے وہ ہی مجھے شکتی دیتی ہے ایسے پلیٹ فارمز پہ اتنے بڑی ایشیو اس کو لے جانے کی اور انہی کے آشیرواد سے اس میں سفلتا بھی پرابت ہوتی تو میں دھنیواد دینا چاہوں گا جنتا جن تو یہ تھے آنکور شرما جی جو ہمارے خاص شو میں آئے سوال جواب میں آنکور شرما جی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے اور درشکوں کو کافی اپ اپرائز موسیقی